ہماری ساری کی ساری بانسیں آ چکی ہیں جو کہ یہاں پر بھی لگنی ہے اور جہاں جہاں لگے کہ وہ تراب آپ کو بتائے گا مجھے اتنا نہیں پتا اس کو کہاں کا لگانے کیونکہ تراب سارا کچھ سو سمجھ کے بعد اب اس کا ہے سارا میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے تو آپ نے کہا بانس کا کام ہوگا اور وہ خوبصورت بھی لگتا ہے تو اس لیے یہاں پر دیکھیں گا یہاں پر بانس ہیں اور بھائی نے وہاں پر بھی کاٹی ہیا کچھ تو دیکھتے ہیں بھائی کس طرح کا ہمارے منزو کی لوک آتی ہے اس کے بعد بانس لگنے کے بعد کافی زیادہ ملپ چینجنگ کرنی ہے یہاں پر اس کے لیے بھائی یہ سمانہ چکے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں یار الحمدللہ بادل آ چکے ہیں آج کے دن میں بہت زیادہ گرمی تھی یار پسینہ رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ابھی بھی پسینہ آ رہا ہے لیکن دھوپ کم ہو گئی ہے اور یہاں پر میں ابھی دیکھ رہا تھا یار ہمارے نیبرز نے نینا سب سے اگائی ہوئے ہیں یہ دیکھیں میرا بھی بہت زیادہ دل کرتے لیکن میں پودے لگانے میں کمیاب نہیں ہوتا اور یہاں پر دیکھیں میرے خیال میں یہ قدو ہے اور وہ بھنڈی ہے اور باقی کا مجھے نہیں پتا دھنیا بغیرہ بھی اگا ہوا ہے سبتین کو میں نے بولا ہے کہ بھائی یہ جو ہماری مٹی نہیں گری ہوئی ادھر ایک کیاری بناتے ہیں اس مٹی کو ادھر لے کر آئیں گے اور پیارا سا اپنے ایک خیت بنائیں گے جس میں ہماری مختلف مختلف سبزیاں لیکن سبتین نے بولا ہے گرمی بہت زیادہ اور موسم بھی نہیں ہے پھر میں نے پتا کیا باقی بھی موسم نہیں تھا سبزی اگانے کا تو انشاءاللہ ہم بہت جل جب موسم آئے گا نا ہم سبزیاں اگیں گے ہاں یہ آگئی ہے یہ کیسی موٹر ہے سبتین یہ زمین کے اندر جائے گی پائپ کے اندر سیٹ ہوگی نا پتہ نہیں ایسے نا بھائی پائپ کے اندر سیٹ ہوتی ہے نا یہ تو یار ہماری یہ موٹر بھی آ چکی ہے جو کہ اس کے اندر جائے گی ابھی تو یہاں پر خدای جا رہی ہے یار پتہ نہیں کب تک کام ختم ہوتا ہے ہڈ جو بھی ہڈ جو ہڈ جو ہڈ جو ہڈ جو ڈے لیں گے سبتین ان کو راستہ دے دو چلا بھائی رام سے چلے جو رام سے کبھی ہم ڈکت کے بچے نہیں دیکھ پائے یار نہیں گئی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چوچوں کی آوازیں تو نہیں آ رہی ہیں کیا یار کریکش رہ کے ہیں کوئی چیک کروں مارتی ہے اب تو یہ ہم نے کون سا کھانے توہ میں بھائی مار رہی ہے موسیق ساج وہاں پر کبھوتر پانچ انڈوں کو انکیوبیٹ کر رہا ہے ابھی بھی بھی دیکھو دو انڈوں کو نئی کبھوتری بھی انکیوبیٹ کر رہی ہے یہاں سے نظر نہیں آ رہی ہیں میں اندر نہیں جا رہے کیونکہ اندر جاتا ہوں نا بکھر جاتے ہیں سارے اوڑنے لگ جاتے ہیں تو ڈسٹرپ ہوتے ہیں تو ابھی میں نے دیکھ لیا ادھر بھی خوشکبری آنے والی ہے اور ادھر بھی آنے والی ہے ہاں بھائی تم کب نکالو کی بچے اپنے ہاں اس کے نکلے تو نہیں ہوئے سپتہین کوئی چون چون مون چون ہے تو بتاؤ ہاں نکلا ہوئے نکلا ہوئے نکلا ہوئے یہ دیکھو کوئی اور ہی کلر ہے اس کا تو دیکھ رہا ہوں بھونش ہے اور دیکھو اور کون سے اور چیک کرتے ہیں اور نکلے ہوئے ہوں گے یار میرے خیال میں ایک نکلا ہے تو باقی اور بھی ہوں گے اہاں نہیں ہے سپ ہی نہیں ہے پھر بھائی کی تھا اور نکالے گی ہاں نکالے گی چلو بھائی بہت زیادہ ہاں بھائی کیوٹ چک کیسے ہو چلو سپتہین اس کو ملے کے چلتے کیوں مارنا ہے وہاں پہ میں بتاؤں کیا مسئلہ ہو سکتے اس کے ساتھ ہم نے انڈے تردیب کے ساتھ نہیں رکھے تھے کوئی پرانے انڈے تھے کوئی نئے انڈے تھے مرگیں یہاں پر دے رہی تھی آ کے بیٹھ گی تھی نا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اس کو ہم کر دیتے ہیں الگ ٹھیک ہے جو نکلتا جائے گا اس کو الگ منی زوم میں لے کے جائیں گے صحیح ہے نا آجو اس کو اٹھاؤ یار اس بچے کو اٹھانا بہت ہی ضروری تھا کیوں کہ اگر ہم اس کو نہ اٹھاتے تو ہماری ترکی بڑھ بھی انڈوں کو چھوڑ کے چلی جاتی کیونکہ انڈوں کی تردیب نہیں بنی ہوئی تھی نا کوئی پرانا تھا کوئی نیا تھا اور یہ بچہ بھی مر سکتا تھا نا تو ستین اس کو اٹھاؤ چلو سا باش آجو ان کے بیچ میں رکھ دو ان کا بچہ تو نہیں ہے گینو پول کا نہیں نہیں کلر میں تو بیسے ہی لگ رہا ہے مارنا نیز کو چلو چلو بند کر دو تو یہ ہے دوستو ہمارا نیا چک یہاں پر یہ رہے گا تو کرمیوں کا دوستو ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہیٹ کی وجہ سے ان کو انکوبیشن کی ضرورت نہیں ہوگی یہ یہاں پر آرام سے رہ لے گا ہاں بھئی ایش فیونا تم دونوں کے بھئی مزے ہیں تھنڈ تھنڈ ہوا میں بیٹھے ہو اور کولر کے سامنے سکون میں بیٹھے ہوئے باہر نکلو تو پتہ چلے چلو تم یہاں پر بیٹھے رہو صحیح ہے شام کو ادھر تمہیں بند کر دیں گے ابھی گرمی ہے اوکے بھائی یہ دیکھ رہا ہوں سکتہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے میں تمہیں سمجھاتا ہوں یار یہ بن رہی ہے ہماری فریم جو کہ اس چھت پر بچھائی جائے گی اور اس فریم کی اندر اس پتل کی ایجسمنٹ ہوگی یہ پھر بھائی ہی بتائیں کہ کیا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ہمیں تو کچھ نہیں پتل لیکن انہوں نے مجھے صبح بتا جاتا کہ پہلے فریم بنے گی پھر یہ تینکے وغیرہ پتل وغیرہ نا اس کے اوپر بچھائی جائے گی اس فریم کے اوپر پھر اجسمنٹ ہوگی سپتہ نیسے نہیں ہوگی کیا ہوا ہوتیو یہ کیا ہے ہشیں یہ کیا ہے زندہ ہے یہ تو نکلی لگ رہی ہے نکلی ہے دراب ہے نا یہ نکلی جیلی فیچیز ہیں یہ دیکھو یہ ابھی میں لے کے آئے ہوں اور مجھے تو بہت اچھی لگی اور بھائی نے بولا اس کو آپ فونٹین میں رہ سکتے ہیں اور یہ تیرتی بھی ہیں پامی میں ایک ویریم ایک ویریم ایک ویریم یہ دیکھو یہ بلو کلر کیا جیلی پیچے یہ دیکھو مجھے دیکھو یہ پکڑو اور یہ ہے پرپل سکتے ہیں صحیح ہے کیسے ہیں یار اچھی تو ہے لیکن اس کو چھوڑیں گے تو پتہ چلے گے نا کس طرح یہ چلو اور اس کو ہم چھوڑتے ہیں اپنے ایک ویریم میں صحیح ہے چاچو دکھاؤ اور تیسری بھی دکھاؤ مجھے چلو یہ ایسے ہیں پیاری ہے نا پیاری ہے تیورا بھی طرح آپ نے سیٹنگ کریں وہاں پر فکس کرنے کی ایک ویریم میں ہاں یہ کیا ہے ڈانس نہیں ایکسرسائز ان کے کام دیکھیں تو آپ ایک 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 بیٹھا ہے دوسرا گھوم رہا پوری بیٹھا میں بھائی تم نیچے کیا کر رہے ہو یہ دو اوپر بیٹھا ہے آجو میرے پاس صوفہ خراب کر لوگے آجو شاباش کونسے ہو تو میلو فی میلو میلو یار یہ پتھ نہیں کیا ایک تو چیکتا بہت ہے یہ اوپر سے نیچے چلے جاتا ہے پس میں لڑائی کرتے ہیں نا ہی چلو ایسے سیڈی پر بٹھاتا ہوں تو میں خود اوپر چلے جاؤ چلو شاباش 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 رام سے بیٹھو مافی کان پھاڑ دیتا ہے یار چلو کتا آجو چلو 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 ہم اس کو ڈاوٹے گرین والی کو اور یہ تو گیا بھائی اندر یار چپکانہ بھی تو ہے نا چپکانہ بھی تو ہے نا بس تیرنے لگ جانا ہمازہ ہی آ جائے گا اور ہماری ہماری مچھلیں دیکھیں اس کے پاؤں کو کھا رہی ہیں دوراب وہ سمجھنے کچھ کھانے کو ہے ہی ہے بھائی یہ نہیں کھاؤ پلاسٹک ہے یہ ترم نے ایک جیلی فیش کو یہاں پر چھوڑ دیا ہے ابھی باقی تو آپ اندر پیچھے سے ڈال رہا ہے چلو چھوڑ دو اس کو بھی چھوڑ دو اس کو بھی چھوڑ دو ہاں ٹھیک ہے ہاں تیسری چھوڑو ہوئے ہوئے یہ آگئی تیسری جیلی فیش بھی آ رہا آگئی کیا بات ہے چل گیا چل گیا چل گیا چل گیا چل گیا ہمارے دونوں فیلٹر چل چکے ہیں اور یہ والی جیلی فیش تو بہت ہی مزے سے گھوم رہی ہے اور ہمیں بلکل نہیں فیل ہو رہا کہ یہ نکل ہے اور یہاں پر جو ٹھہری ہوئے ہیں یہاں پر نہ پریشر نہیں پڑ رہا فیلٹر کا یہ بھی ہل رہی ہے یار ایسا ہی ہوتے ہیں جیلی فیش ایسا ہی ہوتے ہیں تو بہت پیالی لگ رہے ہیں یار ماشاء اللہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری مورنی نے انڈے دینا روک دیا ہے لیکن آج سیپچین دیکھیں اس کونے میں نا انڈا تھا یار ادھر ادھر انڈا دیا ہو تھا یار مورنی نے ادھر بھائی نے اٹھا لیا ہے کون سے بھائی نے اچھا میں پوچھتا ہوں وہ مورنی کا انڈا کہاں رکھا ہے آپ نے انڈوں کی انڈر رکھا ہے اچھا اچھا صحیح ہے تو یہاں پر بھائی بتا رہے تھے یار کہ انڈا یہاں پر رکھا ہے اور بھائی نے کافی زیادہ کٹھے کیوں ہیں یہ ہے مورنی کا بھائی چلو اور یہ ترکی بڑھ کر لگ رہا ہے سبتین مجھے ہاں جی ترکی بڑھنے مطلب دینا شروع کر دی ہیں کالی والی نے چلو یہ اٹھاو نا مورنی کا اٹھا لو باگ یہاں پر رکھے رہے ہیں صحیح ہے آجو یار صبح سے شام ہو گئی ہے اور بھائی لوگنا ابھی تک بھی لگے ہوئے ہیں آپ کو پتایا تھا میں نے کہا یہ لمبا پروسس ہے تو کل شاید ختم ہو جائے انشاءاللہ بہت میند لگتی ہے اس کام میں اڑھا رہے ہو یہ ابھی شہی نہیں اڑھ پاتا صرف چیک کیے کہ کتنا یہ اچھی فلائی کر سکتا ہے لیکن نہیں کر سکتا جب پروپر فلائی کرنا شروع کر دے گا اس کو اڑھا دیں گے اس کو ازاد کر دیں گے یہاں پر اس نے مجھے کاٹا بھی ہمارا ایگل تو نہیں ہے دوسرے والا ہوا تو کچھ بھی نہیں کرتا ہمیں یہ نیا ہے نا اس لیے تو یہ رات ہو چکی ہے ابھی ہم آئے ہیں ترکی بیڑ کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ اس نے کوئی اور چوزہ نکالا ہوا ہے یہ صرف ایک ہی نکلا تھا چلو بھائی ترکی بیڑ جب ہی نکل سکتے ہیں تو مجھے چوزہ ہے کوئی اور کوئی بھی نہیں ہے سپتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے سپی چلو ایجسٹ کر کے آج چلو سپا تک نکلیں گے دیکھتے ہیں سوپا تک بھی نکل سکتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں ہے نا تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہمیں امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی آج ہم نے ایکیورو میں فرس ٹیم ڈالیاں لیکن جیلی فشتے ہیں لیکن نکل والی ہیں تو میلے گا سہی لگا ہمیں نیچے چلو چلو کو اوپر چلو چلو اوپر چلو 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 نیچے چلنا نیچے چلنا ہمیں اسے بھائر بھائیں گے آپ کو جانتے ہیں ہمیں کہیں